تو فرنس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سٹوڈیو بیٹا جو ہے چینج کر دیا گیا ہے تو بہت سے لوگوں کو سمائی نہیں لگ رہی کہ کس طرح سے وہ اپنے چینل کا جو نام ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو آج کیسے وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اپنے نئے سٹوڈیو بیٹا جو موبائل کے اندر آئے اس کے اندر اپنا نام جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر جو ہے آپ نے اپنے موبائل کے اوپر دسکٹور موڈ میں اپنا چینل اوپن کر لینا ہے کرنے کے بعد یہاں پر سمپلی آپ نے اس آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے میں آپ کو مزید آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ ایزیلی سے جو ہے اس کے اوپر کلک کر کے اپنا جو ہے وہ چینل کا نام جو ہے چینج کر سکے یا جو سیٹنگ آ رہی ہے یہ جو آئیکن آ رہا ہے میرے پاس یہ لکھا وہ آ رہا ہے آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر بھی دیکھ لیجئے یہ اپلوڈ اس کے بعد ساتھ میں بیل آئیکن اور اس کے ساتھ یہ اوپن آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یوٹیوب سٹوڈیو کا آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیا جو پیج ہے کہ easily آپ کو پتا چل سکے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو یہاں پہ یہ setting option ہے اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے display آتا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ channel option آرہا ہے اس کے اوپر click کر دینا ہے جیسے آپ اس channel کے اوپر آتے ہیں تو آنے کے بعد یہاں پہ آپ کا channel کا نام اور یہ google account لکھا ہوا آرہا ہے اس google account کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ google account پہ click کرتے ہیں تو ہم جو ہے گوگل کی جو سیٹنگ گوگل کی اس پر آ جاتے ہیں یہاں پر سمپلی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اس ڈسپلی کے اوپر آپ نے پر اپنا نام جو بھی آپ نے رکھنا ہو وہ آپ نے یہاں سے چینج کر دینا ہے جو بھی آپ نے نام رکھنا ہو رکھنے کے بعد آپ نے سمپلی سیو پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں اس طرح سے آپ کا جو موبائل کے ذریعے سے جو چینج ہو جائے گا یہاں پر آپ نے فرس نیم اور یہاں پہ لاسٹ نیم دینا ہے دینے کے بعد سیمپلی آپ نے سیو کر دینا ہے جیسے آپ سیو کرتے ہیں تقریباً جو ہے بعض اوقات دس سے پندرہ منٹ میں جو ہے آپ کا جو نیم ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ جو ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے بارہ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں تو آپ نے اس لیے سیو چینج کرنے کے بعد پریشان نہیں ہونا تھوڑی دیر بعد آپ چیک کریں گے تو آپ کا جو چینل کا نیم ہے وہ چینج ہو جائے گا اس طرح سے آپ اپنی جینل کا جو نیم ہے وہ چینج کر سکتے ہیں